ایمان کا اندازہ ایمان کا درجہ چہارم پہلا یوہنہ دو باب بارہ سے چوتہ آیت اے بچو تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے اے بزرگو میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ جو ابتدا سے ہے اسے تم جان گئے ہو اے جوانو میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو اے لڑکو میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم باپ کو جان گئے ہو اے بزرگو میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ جو ابتدا سے ہے اس کو تم جان گئے ہو اے جوانو میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم مضبوط ہو اور خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو رومیو بارہ باب تین آئت میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں دنیا بھر سے اٹی سو مختلف کلیسیاؤں جن میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، ہانڈورس پرو، ارجنٹائن، جرمنی، فرانس روز، بیلجیم، ہالنڈ اور افریقہ کے ممالک کینیا، جوگینڈا اور کانگو چین، جاپان، پاکستان، انڈونیشیا فلپائن، تائیوان، انڈیا، منگولیا، مصر اور کوریا کی کلیسیاؤں اور دوسرے ارکان نے جو انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا سے پروگرام میں شریک ہیں اور ٹی وی دیکھنے والوں یہ ایمان کی پہمائش کا تیسرا مرحلہ ہے انسان تھوڑی مدد کیلئے اس دھرتی پر ہے وہ اچھی خوراک، اچھے پہناوے اور اچھے محول میں رہنے کیلئے بہت تگو دو کرتا ہے اگرچہ وہ بہت سخت محنت کرتا ہے اور اس دھرتی پر بہت سا پسینہ اور شہرت کما رہا ہے لیکن یہ سب کچھ آرزی ہے اس مختصر زندگی کے بعد موت ہے جہاں ہر انسان کا فیصلہ ہوگا اور وہ جنت یا دوزخ میں ڈالا جائے گا جب ایک دفعہ ہر انسان کے لئے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر یہ فیصلہ ہمیشہ کے لئے لا تبدیل ہوگا کوئی دوزخ میں کتنا بھی افسوردہ کیوں نہ ہو اس کو پھر کبھی نجات نہیں ملے گی اور وہ جو خداون کی بادشاہی میں جائیں گے ان کے عالی شان مکان اور عظمت ہٹ کے ہوگی پہلا کرنٹیوں پندرہ باب اکتالیس آیت میں یوں مرکوم ہے آفتاب کا جلال اور ہے مہتاب کا جلال اور ستاروں کا جلال اور ہے کیونکہ ستار ستارے کے جلال میں فرق ہے یہ بات روشنی سے متعلق ہے اور سورج روشن ہے سورج کا جلال بہت زیادہ ہے اس کے بعد چاند کی عظمت ہے جو رات میں چمکتا ہے اور پھر ستاروں کے متعلق جو ان کی روشنی کے بارے میں ہے نہ کہ ان کی جسامت کے متعلق کچھ ستارے دوسروں سے زیادہ روشن ہوتے ہیں اس لئے ہر ستارے کا جلال مختلف ہے خداون کی بادشاہی میں کچھ لوگ بہت ہی عظیم جگہ پاتے ہیں جیسا کہ سورج کے مانند اور باقی ماندہ چاند اور ستاروں کے جلال کے مانند لطف اندوز ہوتے ہیں ہر ستارہ اپنی روشنی رکھتا ہے اور ان کا جلال بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور ایک دفعہ جب جلال کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ لا تبدیل ہوتا ہے اگرچہ آپ میں سے کوئی ایک غمزدہ ہو کر کہے کہ میں خود کو مقدس سمجھتا ہوں اور ایمان میں مضبوط ہوں اور ساندار مکان میں جانا چاہتا ہوں تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی آپ خداوند کی بادشاہی میں کیسی زندگی گزاریں گے اس بات کا فیصلہ آپ کے اس دنیا میں کیے گئے عمال پر منحصر ہے خداوند کی بادشاہی میں رہنے اور جلال سے لطف اندوز ہونے کا فیصلہ اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا خدا کے کلام پر عمل درامت کیا آپ نے کتنے گناہوں کو خود سے دور کیا اور اپنے دل کو پاک صاف کیا اور آپ کتنا خداوند کی بادشاہی میں ایماندار رہے کیا آپ ابھی اپنے ایمان کے ذریعے عالی شان مکانات میں جا سکتے ہیں حتمی فیصلہ بہت انصاف سے ہوگا خدا باطن کو دیکھتا ہے نہ کہ ظاہری شباحت کو وہ ہر ایک کے دل کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ وہ سچا روحانی ایمان رکھنے والا ہے یا نہیں لیکن کچھ لوگ اپنے ایمان کا زیادہ ہی اندازہ لگا لیتے ہیں جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت عرصہ سے گرچا گھروں کے عنوان سے جانے جاتے ہیں اور اپنے علم سے دوسروں کو خدا کی باتیں سکھاتے ہیں متی سات باب بائی سے تیس آیت میں یوں مرکوم ہے اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے موجزے نہیں دکھائے اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ وہ لوگ جن کو خدا ڈانٹتا ہے وہ غلط سوچتے ہیں کہ ان کے پاس ایمان ہے وہ ان میں سے نہیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ خداوند کے لیے بہت محنت سے کام کر رہے ہیں اور آپ بہت ایمان رکھتے ہیں لیکن اگر حتمی فیصلہ کے دن خدا آپ سے کہے کہ آپ بہت کم ایمان رکھتے ہیں تو یہ کس قدر مشکل ہوگا اگرچہ آپ پہلے سے محفوظ ہیں تو آپ اپنے ایمان کا میار دیکھیں اور کوشش کریں کہ عظیم ایمان پائیں یہ ایمان کی پیمائش کا چوتھا مرحلہ ہے اس پیغام کو سننے کے بعد میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ موازنہ کریں کہ آپ کا ایمان کس درجہ پر ہے میں خداوند کے نام سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب مکمل ایمان کے پیکر بن جائیں مسیح میں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں آج رومیو بارہ باب تین آیت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اسے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے یہ ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ ہر انسان کی ایمان کی پیمائش مختلف ہے کچھ لوگ بہت ایمان رکھتے ہیں اور باقی کچھ کا ایمان رائی کے دانا کے برابر ہوتا ہے نئے اور پرانے اہدنامہ میں بہت جگہ تمثیل سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کی مختلف پیمائشیں ہیں مثال کے طور پر پہلا یوہنہ دو باب بارہ سے چودہ آیت میں تفصیل سے روحانی ایمان کے میار کے متعلق بتایا ہے جیسا کہ بنین و انسان کی پرورش کیونکہ روحانی ایمان کی پیمائش مخفی نہیں ہے روحانی ایمان کی پرورش کا جسمانی پرورش کے معازنہ سے وضاحت کی جا سکتی ہے اے بچو میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے اے بزرگو میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ جو ابتدا سے ہے اسے تم جان گئے ہو اے نوجوانوں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو اے لڑکو میں نے تمہیں اس لیے لکھا کہ تم باپ کو جان گئے ہو اے بزرگو میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ جو ابتدا سے ہے اس کو تم جان گئے ہو اے نوجوانوں میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم مضبوط ہو اور خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو یہاں پر چھوٹے بچے نوجوان اور باپ جسمانی عمر کے مطابق نہیں بلکہ یہ روحانی ایمان کی پیمائش کو ظاہر کرتے ہیں ہو سکتا ہے ایک بچہ روح میں ایمان کی عظیم پیمائش رکھتا ہو اور جسمانی طور پر لڑکا ایک بچہ جتنی روح میں ایمان کی پیمائش رکھتا ہو حتیٰ کہ آپ ساتھ ستر یا اسی سال کے بزرگ ہیں اور آپ ایک چھوٹے بچے سے بھی کم ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ آپ کو سردی زکام یا بخار ہو جائے تو بچے خود پر دعا کرواتے ہیں وہ ٹیلی فون کے ذریعے یا رومال کے ذریعے خود پر دعا کرواتے ہیں وہ اپنی ماں سے کہتے ہیں ماں مہربانی سے مجھ پر دعا کریں اور دعائیں لیتے ہیں اور وہ ایمان میں شفا پاتے ہیں اور وہ جو پچاس ساچ یا ستر سال سے زیادہ ہوتے ہیں ان میں سے بہت دعا کی بجائے دوائیوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں یہ زیادہ تار شروع شروع میں چرچ آنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے جسمانی طور پر بزرگ ہوتنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت ایماندھار ہیں ان میں سے کچھ تو بچوں سے بھی کم ایمان رکھتے ہیں جبکہ کچھ بچے بہت ایماندھار ہوتے ہیں حتیٰ کہ کچھ بچے جو تین یا چار سال تک کے ہوتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں جب ہم گاتے ہیں وہ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں اور مل کر حمد گاتے ہیں پاک ماس کے دوران وہ خاموشی سے بیٹھتے ہیں اور دھیان سے سنتے ہیں جبکہ باقی کچھ بچے جب بڑے نوجوان حمد گاتے اور دعا کرتے ہیں تو ادھر ادھر بھاگتے ہیں اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بھی مختلف ایمان رکھتے ہیں اور ان میں خدا کے ڈر کی بھی مختلف اہمیت ہے پہلے وہ چھوٹے بچوں کے ایمان کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کے نام سے تمہارے سارے گناہ معاف ہوئے خداوند یسو مسیح کے نام کی خاطر ہم بکشے گئے جیسا کہ یوہنہ پہلے باپ بارہ آیت میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی اسے پاتا ہے وہ انہیں یہ حق دیتا ہے کہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں ان سب کو جو اس کے نام پر ایمان رکھتے ہیں نجات حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹے بچے کا ایمان بہتر ہے جسامت کی مقابلہ میں جیسا کہ ایک پیدائشی بچہ وہ مکمل طور پر سچ نہیں جانتے اور نہ ہی سچائی کے ساتھ رہنا جانتے ہیں لیکن وہ انجیلِ مقدس سنتے ہیں اور خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ نئے ایماندار کہلاتے ہیں جو روح القدس اور نجات حاصل کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ روح القدس میں نئے سرے سے جنم لیتے ہیں وہ الفاظ سے واقفیت نہیں رکھتے اگرچہ وہ خدا کے کچھ الفاظ سنتے ہیں مگر وہ ان کے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ خدا میں ایمان کا اعتراف کرتے ہیں اور وہ دنیا کے لیے بہت پیار رکھتے ہیں لیکن جب آزمائشوں کا وقت آتا ہے تو وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں اور ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اگر آپ محفوظ ہیں اور خدا کے بچے ہیں تو آپ کو ایمان کے اس میار پر نہیں ہونا چاہیے اس پیغام کو سننے کے بعد آپ اپنے ایمان کی پیمائش کا جائزہ لیں آپ متعلق کریں کہ کیا آپ ابھی اپنے ایمان کی پیمائش کر سکتے ہیں جیسا کہ بچے ماں کے دودھ سے دن پر دن بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کی ایمان کو بھی خدا کے الفاظ کی روحانی خوراک کے ذریعے تیزی سے بڑھنا چاہیے آگے وہ کہتا ہے کہ بچے باپ سے واقف ہوتے ہیں اگلے مرحلہ میں جہاں پر بچے محفوظ ہیں وہ مرحلہ ہے ماں بچے باپ سے واقف ہیں باپ سے واقفیت رکھنے والے وہ ایماندار ہیں جو جانتے ہیں کہ ان کا باپ کون ہے وہ جانتے ہیں کہ خدا ان کا باپ ہے ایمان کے پہلے مرحلہ میں آپ حقیقی طور پر نہیں جانتے کہ خدا کون ہے آپ نہیں جانتے کہ وہ کیوں ہمارا باپ ہے حتیٰ کہ آپ نے سنا ہے کہ وہ پیار ہے آپ نہیں جانتے کہ وہ پیار کیوں ہے جب آپ سنتے ہیں کہ خدا ہمارا نجات دہندہ ہے تو آپ نہیں جان پاتے کہ کیسے لیکن دوسرے مرحلہ میں آپ جان لیتے ہیں کہ وہ نجات دہندہ کیوں ہے خدا محبت کیوں ہے اور وہ ہمارا باپ کیوں ہے وہ لوگ جو نجات پانے کے لئے ایمان رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خدا باپ ہے اور جب وہ دعا کرتے ہیں وہ اسے باپ کہہ کر پکارتے ہیں اور وہ لفظ باپ سیکھتے ہیں اور اسے مانتے بھی ہیں مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں یسو مسیح اور خدا کو جانتا ہوں جبکہ وہ چرچ نہیں جاتے ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسیحی ہیں اور انہوں نے کچھ لوگوں سے مسیحت کے متعلق سنا ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ وہ باپ کو جانتے ہیں جب آپ میرے پاس اپنے خاندان کے لئے دعا کروانے آتے ہیں اور تصویر کے ذریعے اپنے بھائی بہن یا اپنے والدین کے لئے دعا کے لئے کہتے ہیں تو میں ان سے ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ آیا وہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں کیا وہ مسیح میں زندگی گزار رہے ہیں اگر وہ بھائی ہیں تو میں پوچھوں گا کیا تمہارا بھائی مسیح میں زندگی گزارتا ہے تو کچھ کہتے ہیں ابھی نہیں مگر وہ ایک اچھی مسیحی زندگی گزارتا ہے تو میں پوچھتا ہوں وہ کیسے ایک اچھی مسیحی زندگی گزارتا ہے پہلے وہ کوائر میں گاتا تھا وہ سنڈے سکول کا استاد تھا وہ چھوٹی جماعتوں کا رہنما تھا وہ مشن کی جماعت کا رہنما تھا اسی طرح کہ وہ جواب دیتے ہیں تو میں پھر پوچھتا ہوں اس نے گرجہ گھر کیوں آنا چھوڑا وہ آزمائش میں پڑ گیا تھا اس لیے چھوڑا ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے دوسرے بھائیوں سے کوئی تکلیف ہو یا پھر یہ سب باتیں سن کر جیسے پادری گرجہ گھر کے پیسے خرچ کرتا ہے اسی طرح کی چیزوں سے اس نے گرجہ گھر چھوڑ دیا پیارے بہنوں اور بھائیوں ان حالات میں وہ پہلے اچھی مسیح زندگی نہیں گزارتا تھا وہ خدا کو نہیں جانتا تھا اگر آپ خدا کو جانتے ہیں اور خدا پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں تو آپ کسی بھی انسان کی وجہ سے آزمائش میں نہیں پڑیں گے آپ کسی پادری کی وجہ سے آزمائش میں نہیں پڑیں گے کیونکہ سب کچھ خدا اور آپ کے درمیان ہے آپ خدا میں اپنے ایمان کی وجہ سے محفوظ ہیں کسی انسان یا پادری کی وجہ سے آپ آزمائش میں نہیں پڑ سکتے اگر وہ خدا اور گرجہ گھر کو کسی انسان کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے اس لیے جب آپ میمبران میرے پاس آتے اور بتاتے ہیں تو آپ یہ مت کہیے گا کہ آپ کا بھائی ایک اچھی مسیح زندگی گزارتا ہے لیکن آپ کے بھائی کو گرجہ گھر جانا چاہیے لیکن وہ اچھی مسیح زندگی نہیں گزارتا یہ بات درست ہے اگر وہ حقیقی طور پر خدا کو جانتے ہیں تو وہ جانتے ہوں گے کہ خدا خالق ہے جس نے یہ زمین اور جنت کو خلق کیا ہے اس نے ہماری روح کو خلق کیا ہے اور اس نے اپنا ایک لوٹا بیٹا بھیجا تاکہ ہم نجات حاصل کر سکیں اگر وہ اس پہلو کو حقیقی طور پر جانتے ہیں تو وہ خدا کو پا لیں گے اور گرجہ گھر جائیں گے اگر انسان خدا کو نہیں جانتا اور خدا سے قطع تعلق ہو کر رہتا ہے تو یہ سچ نہیں ہے کہ اگر وہ کہے کہ میں خدا کو جانتا ہوں صرف بچوں کے ایمان میں وہ جانتے ہیں کہ خدا ان کا باپ ہے اور وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے باپ خدا کے الفاظ پر عمل پیرا ہونا ہے لیکن کچھ وقت وہ تابع ہوتے ہیں لیکن دوسرے وقت وہ تابع نہیں ہوتے پیدائشی طور پر بچہ نہیں جانتا کہ اس کے والدین کون ہیں اور نہ ہی فرما برداری کے متعلق علم رکھتا ہے لیکن چھوٹے بچے اپنے والدین سے واقفیت رکھتے ہیں اور ان کے تابع ہوتے ہیں میرا مطلب ہے کہ کسی وقت وہ تابع ہوتے ہیں اور کبھی تابع نہیں ہوتے اور جب وہ آزمائش اور مشکل میں آتے ہیں کبھی کبھی وہ شکایت افلاس اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا ایمان بچوں کے ایمان جیسا ہے یہ ایمان بچوں کا ایمان کہلاتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کے ایمان کے بارے میں فرماتا ہے تم مضبوط ہو اور خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس شریر پر غالب آگئے ہو تم دشمن ابلیس اور دھوکے پاس پر غالب آگئے ہو تو تم نہ تو دھوکے میں ہو اور نہ آزمائش میں برائی دشمن ابلیس تمہارا مزاق نہیں اڑا سکتے لیکن تم ان کو نکال بھینک ہوگے یہ کونسا ایمان ہے یہ نوجوانوں کا ایمان ہے یہ کہنا کہ خدا کے الفاظ آپ میں قائم ہیں مطلب خدا کے تمام الفاظ پر عمل درامت کرنا ہے یہ تب ہی ہوگا جب خدا کے الفاظ دل میں قائم ہوں ان میں فردوس کی امید ہو اور وہ اس دنیا پر دھیان نہ دیتے ہیں حتیٰ کہ جب برائی دشمن ابلیس انہیں آزمائش میں ڈالے تو وہ الفاظ سے ان پر غالب آ جائیں دھوکہ کھائے بغیر اس مرحلہ پر وہ مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں تو ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ آزمائش میں بھی ناکام پہیں میں کبھی کبھی یہ سمجھ نہیں پاتا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دس بیس یا تیس سال سے زیادہ مسیحی زندگی گزار رہے ہیں گرجہ گھروں کے بننے سے بھی پہلے وہ بہت زیادہ دعا کرتے ہیں تمام عبادات میں شریک ہوتے ہیں اور ثبت کا دن پاک مانتے ہیں اور باقائدگی سے دہشکی ادا کرتے ہیں لیکن ایک دن وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اپنی خواہشات کے کام کا ارتکاب کرتے ہیں اور موت کے راستہ پر چل پڑتے ہیں کیونکہ خدا نے ان سے اپنا مو موڑ لیا ہوتا ہے اور بیماری ان کے جسم میں افضائش پانا شروع ہو گئی ہے میں ایسے لوگوں کو نہیں سمجھ سکا کیوں یہ چند عشرہ کی خاطر اپنا ایمان کھو دیتے ہیں کیوں یہ جنت کے تمام تحائف کھو دیتے ہیں یہ کس طرح کا ایمان رکھتے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی ایمان نہیں رکھتے وہ بڑے انسان اور منسٹر ہوتے ہیں وہ اور بھی بہت سے عہدے رکھتے ہیں میں خود بھی سوچتا ہوں کہ وہ کس قسم کی مسیحی زندگی گزارتے ہیں ان وجوہات کی بنا پر مجھے روحانی عذیت ملتی ہے پیارے بہنوں اور بھائیوں یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ آپ کتنی لمبی مسیحی زندگی گزارتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ اپنے دل کو پاک صاف نہیں کر لیتے اگر آپ اپنے دل کو پاک صاف کرنے کے لیے ہر قسم کی برائی اور جھوٹ کو جڑ سے نہیں اکھارتے تو ایک دن آپ صرف اپنا فائدہ دیکھیں گے آپ اپنی آنکھوں کی شہوت، نفسانی خواہش، شیخی اور مغروری کی وجہ سے زندگی میں دھوکہ کھائیں گے اور کسی دن گناہ کا ارتکاب کریں گے اس لیے آپ اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں گناہ کے خلاف خون بہانی کی حد تک لڑیں اور روح میں قائم رہیں آپ کا ایمان دن بہ دن بڑھے گا اگر آپ کا ایمان نہ بڑھے اور وہ ایک ہی مقام پر لمبے عرصہ کے لیے قائم رہے تو آپ اپنی مسیحی زندگی میں بہت سست ہیں یہ مسیحی زندگی کی وہ قسم ہے جس میں لوگ خدا پر دھیان نہیں دیتے اس لیے بعض اوقات آپ دھوکہ کھاتے ہیں اور آزمائش میں آ جاتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ آپ کو موت کی طرف راغب کرتی ہے آپ پھر بھی اپنے خواہشات کا ارتکاب کرتے ہیں اس لیے مہربانی فرما کر اس پیغام کے ذریعہ خود کی اچھی طرح پڑھتال کیجئے کہ آپ اس وقت کس طرح کی مسیحی زندگی گزار رہے ہیں مہربانی فرما کر جانچیں کہ کیا آپ خدا کی بادشاہی یروشلیم اور روح کی طرف بڑھ رہے ہیں یا آپ اسی جگہ پر کھڑے ہیں اگر آپ روکے ہوئے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ آپ کا ایمان نیم گرم ہے وہ جو نیم گرم ایمان رکھتے ہیں وہ کسی بھی وقت دھوکہ کھاتے اور آزمائش میں آ جاتے ہیں اور وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں جو انہیں کسی بھی وقت موت کے موں میں دھکیل دیتی ہے یہی وجہ ہے ہمارا ایمان دن بہ دن افضائش پاتا ہے بچوں سے نوجوانوں میں تبدیل ہوتے ہیں اور نوجوانوں سے جوانوں میں اگر ایسا نہیں ہوتا تو ضرور کوئی مسئلہ ہے اگر آپ کا ایمان اچھے سے بڑھتا ہے تو خدا آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ یہاں پر مضبوطی سے کھڑے ہوں گے تو آپ کسی قسم کی آزمائش میں نہیں پڑھیں گے وہ آزمائش پر غالب آنے لگے نہ ختم ہونے والے شکر آنے سے حمد سے اور دعاوں سے آخر میں باپ کا ایمان ہے یہ وہ مقام ہے جو بتاتا ہے کہ وہ ابتدا ہے جی ہاں خدا ابتدا ہے لیکن اس مقام پر خدا بالکل مختلف ہے بچوں کے مقام پر خدا اسے بچوں کے ایمان کے مقام پر خدا بالکل ایسے ہے جیسے بچے اپنے والدین کو پہچانتے ہیں اور ان کے الفاظ سمجھتے ہیں کیا بچے اپنے والدین کے چہروں سے واقف ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے باپ اور ماں ان کے چہروں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے والدین کو ماں اور باپ کہہ کر پکارتے ہیں اور وہ اپنے والدین کو ان کی آواز کو سن کر بھی پہچان لیتے ہیں مگر پیدائشی بچے کو کچھ معلوم نہیں ہوتا مگر جب وہ دو تین یا چار سال کی عمر تک پہنچتے ہیں وہ سب جانتے ہیں لیکن بعض اوقات ان کے ساتھ دھوکہ بھی ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر ماں اس بچے کو آواز دے مگر اپنا چہرہ نہ دکھائے ہو سکتا ہے دوسرے کمرے سے پکارے تو تب ایسا ہو سکتا ہے یہ بچہ سمجھے کہ اس کی ماں کی آواز ہے اور وہ دوسرے کمرے میں چلا جائے اگر کوئی شخص آواز بدلنے میں مہارت رکھتا ہے تو وہ دھوکہ کھا سکتے ہیں لیکن چہرے کے ساتھ وہ دھوکہ نہیں کھا سکتے وہ اپنے والدین کے چہروں سے واقف ہوتے ہیں لیکن اگر کسی وقت چہرہ اور آواز تبدیل کر دی جائے تو وہ دھوکہ کھا سکتے ہیں لیکن ایسا کون کر سکتا ہے بچے اپنے ماں باپ سے واقفیت رکھتے ہیں لیکن وہ اپنے والدین کے متعلق سب کچھ نہیں جانتے جیسا کہ ان کے آبائی گاؤں کے متعلق نہیں جانتے اور وہ نہیں جانتے کہ ان کے والدین کس قسم کی شخصیات کے مالک ہیں وہ صرف اپنے والدین کو ان کے چہروں اور آواز سے پہچانتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ ان کے ماں باپ کس قسم کی اشخاص ہیں وہ نہیں جانتے کہ وہ کب ایک دوسرے سے ملے اور کیسے شادی ہوئی وہ ان کے اباؤ اجداد اور اس طرح کی چیزوں کے متعلق نہیں جانتے اگر ان کے والدین ان کو واضح کریں کہ ہمارے اباؤ اجداد ایسے انسان ہیں ویسے انسان ہیں اور ہمارا خاندان اس طرح بنا وہ نہیں سمجھ پائے تھے یہی سب ایمان میں بھی ہے یہ بچوں کا ایمان ہے حتیٰ کہ اگر ان کے والدین ان کو بتائیں کہ وہ مزید وضاحت میں کیا سوچتے ہیں تو وہ کچھ چیزیں باریکی میں نہیں سمجھ پاتے وہ صرف واضح حالت کو دیکھتے ہیں وہ ان کے دلوں کو نہ پڑھتے اور نہ ہی سمجھتے ہیں لیکن باپ کا ایمان وہ ایمان ہے جس میں ہم باریکی سے خدا کو سمجھتے ہیں ابتدا میں خدا ایک عظیم خالق ہے مثال کے طور پر کیونکہ موسیٰ خدا کی ابتدا کو جانتا تھا اس نے خدا سے وحی حاصل کی اور توریت لکھی موسیٰ ایمان کے عالی میار پر تھا کیونکہ ابراہام خدا کی دل کی گہرائی کو جانتا تھا اور جانتا تھا کہ کون سے فیل خدا کو خوشی دے سکتے ہیں وہ خدا کے دوست کی حیثیت سے جانا جاتا تھا یہ وہ مقام ہے جو ابتدا کے نام سے جانا جاتا ہے وہ خدا کو کتنا جانتے ہیں وہ جو ابتدا سے ہیں یہ صرف اس کو جاننے کے لیے نہیں ہے یہ بھروسے اور مل کر جاننے کے لیے ہے یہ صرف ایک علم کا ٹکڑا نہیں ہے میں ایمان کے ساتھ علم کے متعلق بھی بتاؤں گا اس لیے کہ آپ کتنی گہرائی سے جانتے ہیں آپ کی قوت اور طاقت مختلف ہے جیسا کہ ایمان کی پیمائش انسان کی افضائش کے عمل کے ساتھ ہے آپ کا ایمان ایمان کے کس میار سے تعلق رکھتا ہے وہ لوگ جو بچوں کے ایمان کے میار پر ہیں وہ بہت خوشی سے خدا کے کلمات سنتے ہیں اور اس پر عمل پذیر ہوتے ہیں تاکہ ان میں بچوں کا ایمان اور بڑھ سکے اسی طرح جو بچوں کے ایمان کے مرحلہ پر ہوتے ہیں وہ جلدی سے نوجوانوں کے ایمان کے مرحلہ میں آ جاتے ہیں اگر آپ ہر چیز میں خدا کی عظمت چاہتے ہیں اور عظیم خدا کے فرزند ہونے کی حیثیت سے ایک کامجاب مسیحی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو نوجوانوں کے میار میں داخل ہونا ہوگا اگر آپ نوجوانوں کے میار پر ہیں تو آپ باپ کے میار کے لیے محنت کریں گے اور آپ واضح طور پر باپ سے باتیں کر سکیں گے وہ بچے جو اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں اور ان کا بھروسہ جیتتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے دل کو جانتے ہیں اور پھر وہ اسی طرح اپنے والدین کے تابع ہوتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں اور اپنے فرائز بچوں کی طرح انجام دیتے ہیں وہ اپنے والدین کے بہت پیارے بچے بن جاتے ہیں جو انہیں خوشی دیتے ہیں اپنے والدین کے دل کو جانے بغیر وہ کیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آئیں اور کس طرح انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھیں مثال کے طور پر جب آپ اپنے والدین کو کوئی تھنڈا پیش کرتے ہیں وہ کوکا کولا پسند کرتے ہیں انہیں مالتے کا رس نہیں پسند لیکن اگر آپ انہیں مالتے کا رس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں یا والد آپ کچھ پینا پسند کریں گے آپ کے والدین خوش نہیں ہوتے ہیں کیوں؟ انہیں رس نہیں پسند ہے انہیں کولا پسند ہے اس لیے آپ کو انہیں کولا ہی پیش کرنا چاہیے تب آپ کے والدین اسے خوشی سے پییں گے اور کہیں گے یہ اچھا ہے وہ مالٹے کا رس پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے کھٹا ہے اس لیے اگر آپ یہ انہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے صرف پکڑیں اور دوسری طرف رکھ دیں آپ میمبران کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن میں اس گرجہ گھر کے ابتدائی دن سے یہی کہتا آ رہا ہوں کہ مجھے مالٹے کا رس نہیں پسند ہے لیکن جب میں چند جگہوں پر گیا تو مجھے مالٹے کا رس ہی پیش کیا گیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے پیار کرتے ہیں لیکن وہ میرے متعلق نہیں جانتے حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ مجھے کیا پسند ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں یہ بالکل ایسی ہی ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ پیش آتے ہیں یا بچے اپنے والدین کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم خدا کے کام کو گہرائی سے جانتے ہیں اس لیے ہم اس کے کلمات پر عمل کرتے ہیں اور اسے خوشی دیتے ہیں یہ باپ کا ایمان ہے اگر آپ باپ کا ایمان رکھتے ہیں آپ خدا کے دل کو جانتے ہیں اور ویسا ہی کرتے ہیں آپ اس کے مطابق اس کے تابع ہوتے ہیں تو آپ پیار اور برکات خدا سے پا لیتے ہیں آپ سے احتیابی، شہرت، حکمرانی، دولت، بچوں کی برکات اور تمام اقسام کی برکات حاصل کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب باپ کی ایمان کو پانے کے لیے محنت کریں گے اور اس میار پر پہنچیں گے اس کی مزید وضاحت میں ہسکیل کے سنتالیس باپ میں پائی گئی گہرائی سے ایمان کی مختلف امائش کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جو ہسکیل نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہسکیل نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ پانی عبادتگاہ کی دہلیز کے نیچے سے بہرہا تھا اور باہر آ گیا ہے اور ساری عبادتگاہ کے چاروں اطراف پھیل گیا ہے پھر نیچے کی طرف بہا اور پھر باہر کو چلا گیا ہسکیل سنتالیس باب تین سے پانچ آئیت کے مطابق اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پیمائش کی دوری تھی مشرق کی طرف بڑھ کر ہزار ہاتھ ناپا اور مجھے پانی میں سے چلایا اور پانی گھٹنوں تک تھا پھر اس نے ایک ہزار اور ناپا اور مجھے اس میں سے چلایا اور پانی کمر تک تھا پھر اس نے ایک ہزار اور ناپا اور وہ ایسا دریا تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پانی چڑھ کر تیرنے کے درجہ کو پہنچ گیا اور ایسا دریا بن گیا جس کو عبور کرنا ممکن نہ تھا یہاں پر پانی خدا کے کلمات کی طرف اشارہ ہے خدا کے کلمات خدا کے گھر میں مقدس اور مشہور ہیں اس لیے یہ تمام زمین پر پھیلے ہوئے ہیں یہ خدا کے کلمات تھے جو عبادت گاہوں سے باہر آئے اور تمام دنیا میں پھیل گئے یہ نقطہ نظر عمل پیدا ہوتا ہے کہ خدا ہر انسان کی ایمان کی پہمائش حتمی فیصلہ والے دن کرے گا اور فیصلہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہوگا مثال کے طور پر اگر پانی تخنوں تک پہنچتا ہے تو یہ ایک چھوٹے بچے کا ایمان ہے جو کہ پوری طرح محفوظ ہے یہ دریا جو عبور نہیں کیا جا سکتا دراصل باپ کے ایمان کی طرف اشارہ ہے جو خدا کے کلام پر بنیاد پذیر ہے فرض کریں پانی چھوٹے بچے کے تخنوں سے اوپر ہے تو کیا یہ بچہ ڈوبے گا وہ نہیں ڈوبے گا اس لیے جب ہم ایمان کے پہلے مرلہ میں ہوتے ہیں تو ہم محفوظ ہوتے ہیں اور فردوس کے حق دار ہو جاتے ہیں اگر پانی تخنوں سے اوپر ہے تو بھی آپ سانس لے سکتے ہیں اگر سوچیں کہ بچہ نہ کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ ہی بیٹھ سکتا ہے وہ صرف لیڑ سکتا ہے تو پانی اس کے ناک تک نہیں آئے گا لیکن اگر پانی گھٹنوں سے اوپر ہے تو کیا بچہ ڈوب سکتا ہے بچہ نہیں ڈوبے گا جب پانی اس کے گھٹنوں سے اوپر ہوگا کیوں؟ اگر وہ بچہ بیٹھ بھی جاتا ہے تو پانی اس کے قدر سے زیادہ نہیں ہے ایسے بچوں کا ایمان گھٹنوں کی لمبائی جیسا ہوتا ہے اگر کسی نوجوان کے لیے پانی اس کی کمر سے اوپر ہے اگر پانی کمر سے اوپر ہے تو بچے اسے برداشت نہیں کر پائیں گے وہ کہیں جانے کے قابل نہیں ہوں گے یہ ان کی لمبائی سے بھی اوپر چلا گیا ہے لیکن نوجوانوں کے لیے جب پانی کمر سے اوپر چلا جائے تو ٹھیک ہے یہ ان کے ایمان کی پیمائش ہے اور اگر پانی اوپر سے گرنے لگے تو وہ پانی میں تیر سکتے ہیں یہ باپ کا ایمان ہے ان کو خدا کے کلمات میں ازادی ہے اور وہ خدا کے کلمات میں ہر کام کرنے کے قابل ہے وہ ہر اس بات کا جواب پاتے ہیں جو وہ پوچھتے ہیں وہ خدا کے کلمات کے ذریعے زندگی گزارتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے خدا کی ابتدا جانتے ہیں خالق اور مالک وہ خدا کے دل کو سمجھتے ہیں اور ویسا ہی کرتے ہیں اور وہ خدا کے دل کے مطابق ایمان میں زندگی گزارتے ہیں اور اسے خوش رکھتے ہیں خدا ان پر بہت بھروسہ کرتا ہے اسی لیے خدا انہیں ان کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے یہ کلمات پہلا یوہنہ میں ان کی زندگیوں میں مکمل ہوتے ہیں ہمارے ملازم اور گرجہ گھر کے رہنما ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ میں کس طرح اپنی مسیحی زندگی گزارتا ہوں کیونکہ میں خدا کے دل کو کہرائی سے جانتا ہوں میں ہمیشہ خدا کی مرضی کے تابعہ ہوں یہی وجہ ہے کہ ہر چیز اب تک میرے لیے خوشحالی ہے یہی ایک وجہ ہے کہ میں آج تک بیمار نہیں ہوا جب سے میں نے خدا کو مانا ہے میرے خاندان کا کوئی بھی رکن بیمار نہیں ہوا وہ کبھی بھی ہسپتال نہیں جاتے نہ دوائی لیتے اور نہ ہی تیکہ لگواتے ہیں سوجن لی میری تیسری بیٹی ہے اس نے اپنی پیدائش سے لے کر وہ حاملہ ہوئی اور پھر بچے کو جنا اس نے کوئی دوائی استعمال نہیں کی میں خدا پر مکمل بھروسہ رکھتا ہوں اس نے کبھی کوئی انجیکشن نہیں لگوایا لیکن وہ بہت صحت مند ہے کیونکہ میں خدا کے دل کی گہرائی کو جانتا ہوں اور اس کی ابتدا اور اس کی مرضی کو بھی اور اس کی مرضی پر عامل کرتا ہوں خدا مجھے اور میرے خاندان کی حفاظت کرتا ہے جیسا کہ اس نے بائبل میں ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور وہ ہمیں ہر سوال کا جواب دیتا ہے اور وہ مجھے ہر کام کے متعلق بتاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ تمام کام اپنے مقررہ وقت پر پورے ہوتے جاتے ہیں جب آپ خدا کی مرضی کو سمجھیں گے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں گے تو آپ کا ایمان ہر روز بڑھے گا آخر میں آپ کے پاس بہت بڑی ایمان کی پیمائش ہے ایک عالی میار تب ہر چیز آپ کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ روح میں جاتے ہیں خدا آپ کو اپنے کاموں میں استعمال کرتا ہے خدا ہر کسی کو اس کے ایمان کی پیمائش کے مطابق پرکتا ہے پہلا کرنٹیوں تیسرا باب بارہ سے پندرہ آیت ایمان کی پیمائش کی ایک اور تمثیل بیان کرتی ہے اور اگر کوئی اس نیو پر سونا چاندی یا بیش قیمت پتھنوں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کو بتا دے گا اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام عزمائے گی کہ کیسا ہے جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ عجر پائے گا اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے یہاں پر نیو خداوند یہ سمسی کو ظاہر کرتی ہے ہر ایک خداوند یہ سمسی کی نیو پر ایمان تعمیر کرتا ہے ہر ایک کے کام اور ایمان میں عمال کے مطابق اس کو عجر دینے کا فیصلہ کیا جائے گا کام دکھانے کے لیے اسے تین مراحل میں بیان کیا جائے گا پہلے جب ہم اپنے گرجہ گھر کے کاموں کے لیے چنے جاتے ہیں ہر سال کے اختتام پر وہ سب میں پھل تقسیم کرے گا کہ وہ اپنی ذمہ داری کتنے ایمان کے ساتھ نبھاتا رہا ہے جو اپنی ذمہ داری آسن طور پر ادا کریں گے انہیں عجر ملے گا اور جو غیر ذمہ دار ہوں گے انہیں ڈانٹ ملے گی اور دوبارہ کبھی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ملے گی دوسرا جب ہم آگ سے آزمائے جاتے ہیں وہ جو دکھتے ہیں کہ ایمان اور کامل یقین رکھتے ہیں کبھی کبھی آزمائش کے وقت وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ سچا ایمان نہیں رکھتے یہ وہ ہیں کہ جو آزمائے اور اکسائے گئے لیکن انہوں نے دکھایا کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے خدا انہیں آزماتا ہے اور وہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ ایماندار نہیں ہیں کچھ لوگ ہر قسم کی آزمائش پر غالب آ جاتے ہیں تیسرا دن خدا کا حتمی فیصلہ سنانے سے پہلے کام دکھانے کا آخری دن ہے ہر انسان کے عمل انصاف سے پہلے خدا کے پاس جاتے ہیں اور ہر کوئی عجر یا سزا پاتا ہے وہ لوگ جو خالص سونے جیسا ایمان رکھتے ہیں اور آگ کی آزمائش سے بھی نہیں ڈرتے وہ ہر آزمائش پر شکرانے خوشی اور بہت ساری برکات کے وسیلہ سے غالب آ جاتے ہیں جیسے ہی ہم نیچے چاندی، قیمتی پتھنوں، لکڑی، خوشک، گھاس، تنکہ پر آتے ہیں تو آزمائشوں پر غالب آنے کا عمل بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے چاندی بے شک جلتی ہے مگر سونے سے کم قیمتی ہے سونے میں اس کو آگ میں پگھلایا جاتا ہے مگر پھر بھی یہ سونا ہی رہتا ہے یہ تبدیل نہیں ہوتا جبکہ قیمتی پتھنوں کو آگ میں جلایا نہیں جاتا مگر جب یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو ایک دم ان کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے قیمتی پتھنوں کی طرح عموماً لوگ اچھے عمال کرتے ہیں مگر آزمائش کے وقت ان کا جذبہ تھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ سب کچھ ہار جاتے ہیں مگر وہ پھر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ نجات پائیں گے جن کا ایمان سونے یا چاندی جیسا اچھا نہیں ہوتا وہ بھی جنت عجر میں پا لیتے ہیں مگر لکڑی اور خوشک گھاس کو آگ میں جلایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجات پانے کا ایمان رکھتے ہیں مگر ان کے عمال کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے اس لیے وہ جنت عجر میں نہیں پاتے اگر کوئی تن کے جتنا ایمان رکھتا ہے صرف اس کے عمال ہی آگ میں جلائے نہیں جاتے بلکہ اس کو نجات بھی نہیں ملتی جب ایک انسان گر جا گھر جاتا ہے اور ایک ایماندار اور زندگی ظاہر کرتا ہے مگر اس میں نجات حاصل کرنے کا ایمان نہیں ہے یہ وہ مرحلہ ہے جب کوئی تن کے جتنا ایمان تعمیر کرتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی جو میرا پیغام سن رہے ہیں نجات پانے کا ایمان رکھنے میں ناکام رہتے ہیں جیسا کہ تن کا جتنا ایمان کچھ کام نہیں کرتا خوشک گھاس اور لکڑی جتنا ایمان بھی کافی نہیں ہے اگر آپ قیمتی پتھنوں اور چاندی جیسے ایمان سے بھی خوشک نہیں ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے ہر کوئی سونے جیسا ایمان رکھے اور آخرت میں آزمائش کے وقت آپ کو بہت عجر اور عزت ملے پیغام کا نچوڑ یہ ہے کہ مسیح میں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں جیسا کہ ہم نے آج کے پیغام میں دیکھا ہے کہ بائبل ہمیں بہت سی جگہوں پر ایمان کی پیمائش کے متعلق بتاتی ہے افسیوں چار باب تینہ آئیت میں لکھا ہے جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہشان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنیں یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں کہا گیا ہے کہ ہم ایمان کی پیمائش میں بہت تیزی سے بڑھیں حتیٰ کہ مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک پہنچ جائیں اس کے مطابق ہمیں ایمان میں ایک تا رکھنا چاہیے اور ہمیں خدا کے بیٹے کے متعلق بھی علم ہونا چاہیے ہمارے ایمان کا میار بڑھتا چلا جانا چاہیے تاکہ ہم مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچ جائیں ہمیں ایمان کو یکجہ کرنا ہے کیونکہ صرف جاننا ہی سب کچھ نہیں ہے جاننے کو ہم ایمان کے ذریعے عمل ملا سکتے ہیں جاننا صرف ایسے ہے جیسے علم کا کوئی ذرہ ہو اگر آپ ایمان میں جانتے ہیں تو یہ آپ کے عمال میں بھی یقینی طور پر ظاہر ہوگا کیونکہ آپ کے پاس عمال ہیں پاک صاف دل ہے برائی اور جھوٹ آپ نے چھوڑ دیئے ہیں اور آپ پاک صاف ہو گئے ہیں آخر کار آپ روح میں جا سکتے ہیں اور باپ کا ایمان رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف اسے سننا ہے اور صرف سننا ہی نہیں انہیں دماغ کی حد تک جاننا نہیں ہے ہمیں دل سے ان پر یقین رکھنا ہے اور اپنے دل میں انہیں جگہ دینی ہے کیونکہ لوگ انہیں اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے تو وہ اپنی نفسانی خواہشات آنکھوں کے خواہش اور مغروری سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ کے بچے طالب علم دنیاوی ایش و ارام سے دھوکہ کھا جاتے ہیں وہ گرچا گھر جاتے ہیں جب تک وہ چھوٹے ہوتے ہیں مگر وہ اپنے دلوں کو پاک ساپ نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ وہ دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دیں مگر وہ نہیں کرتے اور جب وہ ہائی سکول جاتے ہیں تو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کو نہیں دیکھنا چاہیے ان کے دل بہت سی گندی چیزوں سے بھر جاتے ہیں اور بہت سی اقسام کے برے عمال باہر آ جاتے ہیں تب وہ اپنا سب کچھ اور دعائیں کھو دیتے ہیں وہ اس طرح رہتے ہیں کہ یروشلیم سے دور ہو جاتے ہیں جب آپ یہ سب کرنے کے بعد کوئی گناہ نہیں کرتے تو آپ ایک سچے فرزند بن جاتے ہیں جیسا خدا چاہتا ہے آپ اپنا پیار خدا کے ساتھ بانٹھتے ہیں اور آپ اس دنیا میں اور فردوس میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں یہ ہماری مسیح زندگی میں سب سے اہم منزل ہے اگلے پیغام میں ہم ایمان کی پیمائش کو پانچ حصوں میں تقسیم کریں گے اور آپ کو پہلے مرحلے سے وضاحت کریں گے اور میں تفصیل سے آپ کے ساتھ فردوس میں مکانات اور ایمان میں ہر مرحلے کا تاج کا ذکر کروں گا جب آپ بہت لمبے سفر میں ہوں اور اگر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو اور کتنا سفر کرنا ہے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے نہ کہ راستے میں ہی ہمت ہار جائیں اسی طرح اگر آپ نے ایمان کی پیمائش کے مختلف مراحل سمجھ لیے ہیں تو آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب آپ کہاں پر درست ہیں اور آپ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اور ایمان لکھتے ہیں میں خداوند کے نام سے دعا کرتا ہوں جیسا کہ آپ نے جانا ہے آپ خدا کے کلمات پر عمل کریں اور اپنے دلوں کو سچائی میں بدلیں تو آپ مسیح کے پورے قد تک پہنچ جائیں گے بیماروں کے لیے دعا میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجئے اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجئے خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا آپ جہاں کہیں بھی ہوں اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے حالیلویہ قادر مطلق خدا تو جو محبت ہے اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام جی سینے دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں ان کو ایسا ایمان عطا فرمان جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسو کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو میں خداوند یسو مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان تمام بیماریوں جراسیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں تمام چوت کی بیماریاں جاتی رہیں ہر وہ بیماری جولہ علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں میدے کا کینسر پھپڑوں کا کینسر رہم کا کینسر جلد کا کینسر آنتوں کا کینسر ایڈز لوکیمیا ذہنی امراض دل کا آرزہ پھپڑوں کی بیماریاں ہر قسم کے زنانہ امراض بلند فشار خون شگر جلدی امراض ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں پولیو فالج جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسو مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں ہر قسم کا سردرد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسو کے نام میں جاتی رہیں بیماری کے وجہ سے تھکان نزلہ زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں مرگی ذہنی مازوری ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسو مسیح کے نام سے جاتی رہیں ہر قسم کی تاریخی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اتمنان اور شادمانی آ جائے خدا باب تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چلانگے لگانا شروع کریں نظر کی کمزوری جاتی رہے بہرے سننا شروع کر دیں اندھے بینائی حاصل کریں اور گنگے لوگ بولنا شروع کر دیں خدا باب بانچ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دیں اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفاجاب ہو جائیں نشہ کی لارت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دیں جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں تمام تاریخی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں میں یسو مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاسد بھی یسو مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں تاریخی کی ناپاک دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسو کے نام میں دور ہو جائیں بے ایمانی اور ناانصافی کی بدروہیں جاتی رہیں تمام تاریخی جاتی رہیں تیرہ نور چمکے خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں ان کی دعاوں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما ان کی زندگیاں ایمان امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکہ دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں اے خدا اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آدشی بار میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شولہ کی مانت ہیں ان کو دیکھتی رہیں ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو انہیں برکہ دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تونے انہیں سومپا ہے ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں اپنے اجائب کا زہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تُو ان کی دعاوں کو کبول کرتا ہے خدا باپ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں میں خداوند یسو مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں آمین موسیقی